عام انتقابات کا پہلا محلہ کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع آج سے آٹھ جون تک جمع کروائے جا سکیں گے اینے دو سو لارکانہ اینے دو ست چاریس لیاری سے بلاوال بھٹو کے کاغذات نامزدگی وصول پی ایس دس روتوڈیرو کے لیے آزوہ بھٹو اور فریال تارپور کے بھی کاغذات لے لیے گئے بلاوال بھٹو زرداری کی زیر صداد پارلیمانی بورڈ کا اشلاس سابق صدر آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنماؤں کی شرکت پنجاب سے امیدواروں کی نامزدگی پر غوط بلاوال بھٹو زرداری کہتے ہیں عوام تخت لاہور سے باغی ہو گئے الیکشن میں تختہ اُلٹیں گے الیکشن میں تاخیر ہوگی یہ بات ذہن سے نکال دیں تمام جماعتوں نے مل کر ضابطہ اخلاق بنایا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیس کی سمات کے دوران چیپ جسٹس آف پاکستان کے ریمارس سپریم کورٹ میں کاغذات نامزدگی کی پرانی شکیں بحال کرنے سے متعلق کیس کی بھی سمات پارلیمنٹ کی باردستی تسلیم کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالا لمد قرار دیا تمام مولیداروں کو اپنے تمام احساس ظاہر کرنے چاہیے یہ ووٹر کا حق ہے پارلیمنٹ با اختیار ہے کالون سازی کر دی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں چیپ جسٹس کے ریمارکس عدالت کا لارڈر بینچ تشکیل دینے کا اندیا پانی کی کلت اور ڈیموں کی تعمیر کا کیس سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ڈیموں سے متعلق کیسز اگلے ہفتے سننے کا حکم بھارت نے پاکستانی دریاؤں پر ڈیم بنا دیئے پاکستان میں پانی کا بہران شدت اختیار کر گیا پانی کے ایشو سے زیادہ کچھ اہم نہیں ہم نے اپنے بچوں کو پانی نہ دیا تو کیا دیا چیپ جسٹس کے ریمارکس نون لیگ نے اسپتال کالیج اور یونیورسٹی سمیت کئی میگا منصوبے بنائے اچھی خاصی بجلی چھوڑ کر گئے کیا کسی اور نے کچھ کیا کیا عمران خان نے موٹر وے جیسا کوئی بڑا منصوبہ بنایا نئے مقدمات میں نہ پھرسا ہوتا تو صحافیوں کو لباری ٹنل کی سہر کروا تھا نواز شریف کی ویرسٹی دفتگو نواز فیملی کے خلاف الازیزیا سٹیل ملز ریفرنس کی سماد نواز شریف اور مریم نواز پیشی کے بعد واپس چلے گئے خاجہ حارس کی استغاسہ کے گواہ واجد زیہ پر جرہ شباز شریف کی آج پھر نیب میں تلبیر وزیر اللہ پنجاب سے ساپ پانی کرپشن کیس میں پوچھ گچ ہوگی نیب کا پانی کمپنی کے افسروں کی تنخواہوں اور مرات کا ریکارڈ لے کر پیش ہونے کا حکم آشیانہ سکینڈل کیس میں آہد خان شیمہ شاہد شفیق اور بلال کدوائی کی احتساب عدالت میں پیشی جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی تاثیر ملسم لگ نون کا ورکرز کنونشن آج اسلامباد میں ہوگا نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جرنل آصف غفور آج شام چار بجے پریس کانفرنس کریں گے آئیشہ آہد پر تشدد کا مقدمہ درد ہوئے دوسرا دن آ گیا ملسم گرفتار نہ ہوئے آئیشہ آہد نے اغبار تشدد کا ایک اور مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانہ جنوبی چھاؤنی میں درخواست ہے سورج سوا نیزے پر آ گیا گرمی سے لوگ نڈھال لڑکانہ سکھر کا پارہ چھالیس نواب شاہ کا تین تالیس لاہور کا بیالیس جگری تک رہے گا کراچی میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا آج زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر چتیس تک جائے گا لاہور کی نشتہ کارونی میں چھ سالہ بچے کی لاش پرامت پولیس کا کہنا ہے قریبی رشتہ دار نے زیادہ کی بعد موت کے گھاڑ اتارا وستی امنی کی ریاست گوئی ٹیمالا میں آتش فشان پھٹنے سے پچھس افراد حلاق چوبیس زخمی ہو گئے ہوائی میں بھی آتش فشان سے لاوے کا اخراج پانچ اشاریہ پانچ کی شدت کا زلزلہ بھی آیا تیونیس کے قریب سمندر میں کشتی اُلٹ گئی غیر کانونی طور پر یورپ جانے کے خواہش مند پچاس افراد ڈھو گئے سینٹالیس لاشیں نکال لی گئیں قطر کی جانب سے تہران کا بھرپور دفاع کرنے کا احران ایران کے ساتھ کسی مہازارائی کا حصہ نہیں بنیں گے قطر کے وزر دفاع کا سنگاپور میں سیکیوٹی کانفرنس سے کتاب کے خلاف دو سانہ امیج کھل کر ہمارا دل نہ توڑیں فلسطینی بچوں کا آرجنٹائن کے فوٹبالر لیونل میسی کے نام خط اور پیٹو امریکی ناجوان صرف چھائے منٹ میں دو سو ستاون ڈو نٹس کھا گیا کالیفورنیا میں ڈو نٹس کھانے کا آلمی مقابلہ جو اے جسٹن نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا موسیقی